یاد ہے وہ ٹائم بھی جب لاہور ہارتی تھی بہت کریٹیسائز ہوتا تھا پلیئر ڈیویلمنٹ کا مزاک اڑایا جاتا تھا اشتیاری ہمیں کہا جاتا تھا جوکرز بھی کہا گیا بیچارے بھی کہا گیا لیکن کریڈٹ میں دینا چاہوں گا آبیسلی آکیب بھائی کو جنہوں نے بہت میند کی پلیئر ڈیویلمنٹ پاکستان کو پلیئر دیئے آج دیکھیں حارس ہو شہین ہو فخر ہو زمان ہو تاہر ہو ایسن مٹی نے آج ڈیویو کیا ہمارے انٹرنیشنل پی ڈی بی کے شہین ڈیڈسول نے کیا تو میرا خیال میں یہ ہماری سکسیس ہے فائنلز تو ہوتے رہیں گے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا لیکن جو کام لاہور کلندر نے کیا ہے یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ہماری ٹروفی یہ بچے ہیں کل کو یہ پاکستان کو جب سرف کریں گے تو یہ ایک صدقہ جاری ہے اور جب تک یہ پاکستان کو سرف کرتے رہیں گے ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ پلیئر ڈیولیمنٹ پروگرام کی سکسس ہے آج ان بچوں نے ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا شاہین کی جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں میں نے پہلے بھی بڑی تفاقہ آئے دوزار اٹھارہ میں وہ سترہ سال کے تھے اس وقت سے ان کے اوپر یہ نظر تھی کہ وہ کیپٹن بنیں گے اور ہمارا بلیو تھا کہ ہم ایک پروسس کے تحت جب جلیں گے تو ہم جیتیں گے اور جب لاہور جیتے گا تو اس کو ہرانا مشکل ہوگا اس دفعہ آپ دیکھیں لیگ سٹیج کے اندر سب سے بہتر ٹیم لاہور کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پوائنٹ ٹیبل کہہ رہے ہیں پلی آف سیمی فائنل یہ بات اب پروو ہو چکی ہے کہ لاہور کلندر کی جو ٹیم ہیں وہ باقی تمام ٹیموں سے کافی بہتر ہے اور بیلنس ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار شہین شافریدک ہے کیونکہ شہین نے جس طرح سے اس کو ایک فیملی کی طرح لیڈ کیا ہے اور جو ان کی قائدانہ سلائیتیں ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے بھی آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے کافی بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ کام کی ہے لیکن جو شہین میں میں نے بات دیکھی ہے وہ بہت کم لوگوں میں لیکن ملتان کی بہت بیلنس سائیڈ ہے اور ملتان بھی میرا خیال میں تیسرا فائنل اپنے کھیلنے جا رہے ہیں ہم دوسرا کھیلنے جا رہے ہیں تو یہ دو ٹیمیں جو ہیں یہ کافی سٹرگل کی انہوں نے انیشل سالوں میں لیکن محنت کی اور اب اس محنت کا پھل ان کو مل رہا ہے تو ملتان کو ہم کسی طرح سے بھی لائٹ نہیں لیں گے بہت زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے لیکن ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی ان کو فائنل میں بیٹ کیا تھا اور گروپ سٹیجز میں بھی دو میچز ہم ان کو ہرا چکے ہیں نو ڈاؤٹ لازٹ کیم ہم ان سے ہارے تھے اور وہ بہت اچھا کھیلے تھے بٹ ہمیں بہت کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اپنے پوٹنشل پر کھیلیں گے تو ضرور ملتان کو بھی شکست دے سکتے ہیں بہرام جی اسلام علیکم سمین بھائی اس بہرام کازی کنگراثرز ریکٹ مبارک بات آپ کو بہت بہت پچھلے کوالیفائر کے اندر خبر ملی تھی کہ شاہین شاہ افریدی شاہ تھوڑے بیمار تھے تب آج ان کی کیسی طبیعت تھی اور کیسی وہ پوری جرنی رہی ہے اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں یہ ویسے بڑی مزید کی بات ہے کہ ہر میچ کے بعد کوئی خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ شاہین بیمار ہے ابھی بلکہ آج صبح شاہین مجھے دکھا رہے تھے ان کی ایک پرانی اپینڈیکس کی ویڈیو تھی تو وہ دکھا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ جی وہ ہسپیٹل لائز ہو گئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے میں نے کسی کو کہا بھی تھا کہ یہ آپ کی خبر ہے کہ خواہش ہے اپنی خواہشات پر خبریں مت بنائیں شاہین الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اور اگر نہیں ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ان کو ریسٹ کریں گے کیونکہ وہ ہمارا ایسٹ تو ہے نہیں وہ پاکستان کا ایسٹ ہیں اور یہ لیگ پاکستان سے بڑی نہیں ہے